حضرت مولانا اللہ وسائع حافظہ اللہ نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو ایک لیٹر لکھا اس لیٹر کے مندرجات حقائق کے اوپر مبنی ہیں اور کوئی پاکستانی اپنے ملک کے چیف کو ہاتھ لکھ سکتا ہے اس کے نظریات ہیں انہوں نے ختم نبوت کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اعلان کیا تو پھر وہ مافیا متحرک ہو گیا جو چاہتا کہ پاکستان میں یہ جو آئین بنا ہوا ہے کہ ختم نبوت کا منکر غیر مسلم ہے یہ پاکستان کا آئین اور قانون ہے اور انہوں نے اس تحفظات کا اظہار کیا کہ چیف جسٹس صاحب آپ مسلمہ اصولوں اور ضابطوں کو اپنی سماعتوں میں چھیڑے ہیں مسلمانوں کی تعریف کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے کیا یہ ڈیسائیڈ امر نہیں ہے کہ اس مسلمان کون ہیں آئین میں پہلے سے تیہ شدہ باتیں نہیں ہیں آپ کیوں ان باتوں کو چھیڑے ہیں جو پاکستان کے آئین میں تیہ شدہ ہیں آپ چیف جسٹس ہیں آپ آئین کے رکھوالے ہیں آپ آئین میں اس طرح کی ترمیم کرنے کی کبھی کوشش نہ کرنا کہ حتم نبوت کا جو منکر ہے وہ بھی مسلمان ہوگا یہ لیٹر پورے پاکستان کے علماء سیسا پلائی کی دوار کی طرح مولانا اللہ وسایا اور علماء کی جو پٹیشنیں سپریم کورٹ میں گئی ہیں اور جمعیت اہلے دی اس کی جو پٹیشن سپریم کورٹ میں موجود ہے ان میں بھی یہ تمام باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ ہمیں آپ کی فیصلے پر یہ اترازات ہیں اور انہوں نے یہ تحفظات پیش کی اپنے لیٹر میں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں آپ اس لابی کا شکار تو نہیں ہوگے جو آپ کے اردگرد خاص لابی ہے انہوں نے ان کی نشاندہی بھی کی ہے ابھی ان کے نام لینے کا وقت نہیں ہے لیکن اگر وقت آیا تو ان قادیانی ہم نوال لابی کو بے نکاب کیا جائے گا پاکستان کے اندر ختم نبوت کے منکر کو کبھی بھی مسلمان قرار دیا نہیں جا سکتا اور اگر جو بھی دینے کی کوشش کرے گا اس کے حلاف احتجاج ہوگا یہ ہمارا آئینی قانونی حق ہے اور چیف جسچس کو اپنے اس طرح کے ہر قسم کے ارادے سے اور یہ ایک خدشہ ہے مولانا اللہ وسائع سینئر رہنما انہوں نے خدشے کا ادھار کیا کہ مجھے آپ کی پیشیوں سے یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں اور آپ کوئی ایسا سنگین نویت کا قدم نہ اٹھائیں کہ پورا پاکستان انار کی اور لڑائی جگڑے کی فضا میں منتقل ہو جائے ایک محدود طبقہ جس کا ایک پرسنٹ بھی تداد نہیں ہے اس کو راضی کرنے کے لیے آپ کبھی بھی ایسے فیصلے نہ کریں اور دکھ ہوتا ہے ایک اور قضیہ بھی چل رہا ہے وقت آیا اس کو بھی کھول دیا جائے گا اسرائیل کو منظور کرنے کی اندر جو عورت مجود ہے ان کے تانے بانے بھی اس دفتر سے مل رہے ہیں اسرائیل تک کے لیکن یہ باتیں قبل از وقت ہیں جو لیٹر مولانا نے لکھ دیا وہی ہماری نمائندگی ہے لیکن اگر آپ نے کوئی اس قسم کا فیصلہ یا قدم اٹھانے کی کوشش کی تو وہ عورت جو پاکستان کے اندر اسلامی یونیورسٹی کے اندر اسرائیل کے سٹال لگا کر اور آپ اس کی پشت بنائی کریں یہ سارے معاملات کو عوام کے سامنے رکھ دیا جائے گا اور پاکستان کے اندر حتم نبوت کا منکر ہمیشہ کے لیے غیر مسلم ہے غیر مسلم تھا غیر مسلم رہے گا اگر آپ نے اس کی زیر زبر کو بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی تو یہ کوئی کسی اہل ادیس مسئلہ کا مسئلہ نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس میں جو بندی اہل ادیس بریلوی تمام اہل سنت ہیہ کے جائیں کہ حتم نبوت کے لیے تائدار حتم نبوت کے لیے اگر یہ سروں کو بھی قربان کرنا پڑا تو کر دیں گے